بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ زی لیسا علی صفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرت ونشر الریاحہ برحمت والتداب السخورہ میدان حرض السلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البدحی الابطہی اتحامی معلن الحق بالقاسم محمد والسلاة والسلام علی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرہ وَلْعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ دَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكْرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَعَزَمَتِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَعْتَشِهِمْ عَجْمَعِينَ اللہم العنق اولا الظالمین ظلم حق محمد وعال محمد وآخرہ تابین لولا ذالک اللہم عزب ہم عزابا یستغیثو منوائل نار امینہ یا رب العالمین اِنَّا لَعَانِ الٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعدو فقط قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا الْحُسَيْنِ مِزْبَاهُنْ حُدَى وَسَفِينَةٌ نَجَاسٌ صلوات پدر حضرات رسول اکرم کی مشہور و معروف حدیث کے زیل میں آئے یہ آج آخری مجلس ہے اس لے گی اور ابھی مجلس کے بعد زلجنہ کی زیارت کرائے جائے گی آپ تمام حضرات سے گزارشے کے اس پر آپ نے دلی حاجات پوری کریں مانگیں اور انشاءاللہ پاپ کی دلی حاجات بتصدقِ آقا حسید پوری ہوں بتصدقِ خامسِ آلیبہ انشاءاللہ ہر مومن اور ہر مومنات کی دلی حاجات پوری ہوں اور ہمیں عزت داری کرنے کی توفیق آدمی زعفہ فرمائے آپ آگے تشلیئے سلام آخر محمد وآلہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْحُسَيْن مِزْبَاحُنْ حُدَىٰ وَسْسَفِينَةٌ نِجَاطُ یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد رمضان کے روزے رکھنے کے بعد واجب ہو جانے کے بعد حج کرنے کے بعد زکاة نکالنے کے بعد اتنے احکامات ہیں سب پہ عمل کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبِ جس نے بھی نماز پڑھ لی تو اس کا دل مطمئن رہے گا نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئے جو ہے اس سے آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیے کہ آپ بھی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبِ نماز پڑھنے کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اگر نماز قبول ہوئی تو مطمئن ہوگا اگر نماز پڑھنے کے بعد یعنی پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد واجب پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر خلفشار ہے دل میں دل مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے طریقہ غلط ہے سلاوات پڑھ دیجئے محمد وعالمان نماز کا حکم قرآن میں آیا خیم السلاة نماز قائم کرو اللہ نے حکم دیا کیسے قائم کرنا ہے رسول بتائیں گے اور اس کے بعد چاہے پچیس سال کا حیات رسول کے بعد اگر پچیس سال کا وقوہ بھی آ جائے تو نماز ویسی ہی ہوگی کہ جیسے رسول پڑھاتے تھے ان کا اصلی جانشین جو ہوگا وہ ایسی ہی پڑھائے گا چاہے پچیس سال گزر جائیں نماز کا سلسلہ شروع ہوا رسول اللہ کی رہلت ہوئی پچیس سال کا عرصہ گزرا جب پچیس سال کے عرصے کے بعد دوبارہ لوگ علی کے پاس آئے اور کہا کہ نماز پڑھائیے اب جو علی نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں گئے تو لوگ نکلے اور اس کے بعد یہ کہا کہ آج ہم نے ویسی ہی نماز پڑھ لی جیسے رسول پڑھایا کرتے تھے تو اس کا مطلب اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں فالٹ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے جب علی نے ادھر نماز پڑھائی تو کہا کہ آج ویسی نماز پڑھی اس کا مطلب ہے پچیس سال سے ویسی نماز نہیں ہو رہی تھی تو پھر کیسی ہو رہی تھی پھر کیسی ہو رہی تھی معلوم آکے پہلے کا طریقہ الگ تھا بعد میں اس کو بدلا گیا پھر اس کے بعد اور اضافہ ہوا پھر اس کے بعد اور اضافہ ہوا اور اس اضافے کو یہ لوگ سمجھ رہے تھے نماز کی میراج جب کہ نماز ویسی ہونا چاہیے جیسا اللہ کا رسول پڑھا رہا کیوں اگر ویسی نہ ہوتی تو لوگ علی سے کیوں کہتے ہیں کہ آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہ جو لطف آیا وہ وہی تھا کہ جو رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ علی نے رسول جیسی نماز پڑھائی علی نے رسول جیسی نماز پڑھائی ایسی بہت سی چیزیں ہیں تاریخ اسلام میں خلافت علی کے پاس آئے تھی علی خلافت کے پاس نہیں گئے تھی کیونکہ اگر ماذا اللہ یہ کوئی تصور کرتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے قوی عقیدہ کہ فق جعفریہ پر عمل کرنے والے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ علی خلافت تک جا سکتا ہے حجوم ہوا مولا کائنات کے پاس آئے قبول نہیں کر رہے تھے مولا کائنات نے قبول نہیں کیا خود خلافت چل کے آ رہی ہے قبول نہیں کر رہے ہیں ایک مرتبہ کسی نے ایک جملہ کہا کہ اگر اب آپ نہ آئے تو پھر قوم گمراہ ہو جائے گی تو قوم گمراہ نہ ہو اس لئے علی نے دینی مسائل کے لئے حکومت کے لئے نہیں قبول کر لیا اس کے بعد اب تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ علی نے جو نماز پڑھا دی وہی ابھی تک ہونا چاہیے تھے پھر مالوہ بیچ میں تبدیلیاں ہوتی رہی ان تبدیلیوں سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے ہمیں جو اصل مقصد یہ ہے کہ جو پورے دنیا کا مسلمان نماز پنجھ گانا پڑھنے کے بعد بھی مطمئن کیوں نہیں اس کا مطلب یہ ہے ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں واضح کر دی دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی قانون ہیں اسلام کے جو بنیادی قانون ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے اگر ان پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو پھر آج کے مسلمان بھی مطمئن ہو جائے گا بقول خدا قرآن کے اندر جو آیا ہوا ہے اس سے بھی ایک ہی آیت نہیں بہت سی آیت ہیں زیادہ دل پریشان ہو سورہ یاسین پڑھ لیجئے دل مطمئن ہو جائے تھا کیوں اس لیے کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے اس کی جب تلابات ہوگی تو قلب مطمئن ہو جائے گا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے تو ازان سے پہلے جائے دعا پڑھتے ہیں اس کو تین بار پڑھئے انگوٹھا اور بیچ کے انگلی ہے دونوں کرپوٹیو برگی تین بار پڑھئے ان اللہم ملائکتو صلی اللہ علیہ وآلہ النبی یا یا اللہ زین آمنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ تین مرتبہ پڑھئے نیند آ جائے گی لیکن اگر اور زیادہ پریشان ہے تو بھی سورہ ان قبوت پڑھئے اور اس کے اپندم کر دیئے اگر اس کے باجود بھی نہیں آئے تو سورہ ان قبوت کو زافران سے لے کے سرانے رکھ لیے ایسی اتمنان کی نیند آئے گی لیکن قرآن کے لیے متعدد آیات میں اشارہ ہوا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر مرز کی دوا ہے قرآن میں ہر خوشکتر موجود ہے اب اس کے بعد اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس قول کے بارے میں جو قول ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ ازاداری قرآن میں دکھائیے یہ جو تبرک باٹھتے ہیں یہ قرآن میں دکھائیے یہ نظر دکھائیے نظر کسے کہتے ہیں منت کو کہتے ہیں منت اور نظر جو مانتے ہیں یہ واجب ہوتی ہے ہم نے کسی کام کے لئے مانی کام پورا ہو گیا مشکل تھی حل ہو گئی تو اس کے بعد واجب ہے آپ کے اوپر کے پہلی فرصت میں اس کو کیجئے اگر کوئی بہت مجبوری ہے حضر شریح ہے تو جس وقت آپ کو موقع ملے وہ منت کو پڑھائیے سورہ دہر کیا ہے منت ہے یہ منت آپ کہہ رہے گے قرآن میں دکھائیے پورا سورہ دکھائی رہا ہوں سمجھ لیں کہ پھر ہے قرآن کو پڑھ لینا ہوں رہے رڈ لینا ہوں رہے سمجھنا ہوں رہے ایک سلاوات پڑھ دیجے محمد والے محمد حسین یوہیم اس بائے ہوتا نہیں ہے حسین یوہیم سبینہ نجات نہیں ہے کسی کے لئے نہیں آیا کہ سبینہ نجات ہے سبینہ نجات ایک لفظ ملتا ہے جناب اللہ علیہ السلام کے زمانے جب ان کے زمانے میں توفان آنے والا تھا تو حکم ہوا کہ کشتی بناو اور وہ کشتی بنا رہے ناو بنا رہے اور وہ ناو کورٹ تھی کیونکہ بارش آنا تھی اور سب کی جنگہ اس میں معین تھی درجات کے حساب سے سب کے درجات سب کی جنگہ معین تھی اب جو کشتی بنانے لگے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ اکیلے بنا رہے ہیں خوشکی میں کشتی بنانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا ویسے ہی آج کچھ لوگ ہیں جن کے عزداری سمجھ میں نہیں آتی منتے سمجھ میں نہیں آتی ہمیں تو لگتا ہے جناب انہوں کے زمانے کی نسلوں کے بچی بھی کھرچے رہی ہیں سلامات پڑھ دیجے محمد وآلہ محمد یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشکی میں یہ جنبی ہو کے کیوں کشتی بنا رہے ہیں تو سمینہ بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے گناہ کی وجہ سے جو پردے ان کے آنکھوں پر پڑھے ہوئے تھے اس سے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے جناب انہوں اکیلے کشتی نہیں بنا رہے تھے بلکہ ملائکہ ان کے ساتھ آتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ کشتی بنانے کے لیے جو بھی آج کل کی لینگویج میں اسٹرومنٹس کرتے ہیں وہ بھی وہی نہیں کیا آتے ہیں سب اسی کارکھانے کے پینچ بھی تھے بہرحال تو اس بھی تھے وہ سب جناب انہوں نے بنا دیا اس کے بعد کہ سب لوگ سوار ہو جاؤ مسجد ایک کوئی میں جو ایک کوئی ہے وہاں سے جوہمان کی شروعات ہوئی اس مقام سے وہ ابھی بھی موجود ہے اور آپ کے لگنوں میں کازمائن میں جو مسجد ایک کوئی ہے وہ شبیح ہے آئین شبیح ہے شبیح مسجد ایک کوئی ہے اور جو چیز وہاں پہ ہے وہی یہاں پہ بالکل ہر مقامات اپنی جگہ موجود ہیں شبیح کی صورت اور اس میں یہ شہد پہلے کبھی کمان رہا ہوگا لیکن اب تو اس میں متبرک کاغذ اس کے اندر ڈالی جاتے ہیں اگر اس کے پاس بھی آکے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے جناب انہوں کا توفہ نہ آیا تھا پورا آپ کو واقعہ معلوم ہے قرآن میں موجود ہے ہر سال آپ سکھے ہیں اور جن کو نجات آنا تھا وہ نجات پا گئے اور جن کو نہیں پانا تھا وہ ہلاک ہو گئے اس لئے رسول اللہ نے اس شاہد نمائیہ مسلو اہل بیتی کا مسلے سفینہ تن نو مسلو اہل بیتی کا مسلے سفینہ تن نو ہمارے اہل بیت کی مثال جناب انہوں کے اس کشتی کی طرح سفینے کی طرح من رکا بہا فنجا جو اس پہ سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی من تقلفا غرقا وہا جس نے بھی مخالبت کی وہ نیستو نابود ہو گیا نیستو نابود ہو گیا وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی حقبات کی مخالبت کرنا ہلاکت کا سبب ہوتا ہے ایک سلابات پڑھ دیجئے محمد و آل امان یہ سفینہ تن نجات کا لفظ امام حسین علیہ السلام کیونکہ رسول بتانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی صیرت میں چلا تو اسی کو نجات ہوگی اور یہی نہیں کہ صرف انسان بلکہ ملائکہ بھی واقعہ شر میں نے عشر میں عرض کیا تھا فطرس والا کہ اس سے ایک ترکیہ اولہ ہو گیا تھا تو اللہ نے چود ہی آسمان پر اس کو سزا دی تھی اور جب جزدین امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن کہا کہ مجھے بھی لے چلو اگر آقا حسین کی ولادت ہوئی تو مجھے بھی لے تھی چلو فرشتے لے کر آئے اور اس نے اپنے بازووں کو کہوارہ حسین سے مس کیا فطرس کون ہے ترکیہ اولہ جس سے ہوا وہ فرشتہ اس کے دل کی عرضوں کیا ہے کہ اس کی نجات ہو جائے یعنی ترکیہ اولہ ماف کر دیے جائے اور جنت چلا جائے دو عرض ہوئے تھیں ترکیہ اولہ ماف ہو جائے اور جنت چلا جائے جب اس نے سنا امام حسین کی ولاد ہو دی کہا کہ مجھے در حسین پہ لے چلو بڑا سمجھدار تھا بہت صحیح در پہ آ گیا اور اس کے بعد جیسے ہی اپنے بازووں کو گہوا رہے حسین سے حسین کے جھولے سے مس کیا تو اللہ نے جو اس کے بالوں پر چھینے تھے آقا حسین کے صدقے میں ان کے وسیلے سے واپس کر دی ہے اور وہ فخر کرتا ہوا من مسلی کہتا ہوا جنت کی طرح پرواز کر گیا تو اس نے اپنے اس حمد سے بتا دیا کہ اگر کوئی گناہگار ہو اور خواہش ہو کہ اس کو جنت میں جانا ہے تو اس کو در حسین پہ آ جانا چاہیے ایک سلامہ آپ پڑھ دیجئے محمد وآلہ بس آخری بات آپ کی خدمت میں آج کر دوں کہ ہمیں کہوں گا اے فطرز جب تم امام حسین کی اتنے نزدیک پہنچ گئے تھے تو اپنے بازووں کو کہوارے سے کیوں مس کیا بھائے مبارک امام حسین سے مس کر کے گاہوارے سے کیوں مس کر رہا گاہوارہ تو لکڑی کا بنا ہوتا ہے جولہ وہ زمانے میں بھی لکڑی کا ہوتا تھا لکڑی رفت جیسے ممبر رسول لکڑی کا بنا ہوتا اور اس سے پہلے ایک درق تھا مہرہ کے برابر میں اس درق کا سہارہ لے رسول آکرم مسجد نبوی میں اپنی ہمنام مسجد میں خود پہ دیتے تھے چاہے وہ جیدین کا ہو چاہے جو میں تہوں پھر وہ لکڑی کے ممبر کا رباز شروع کہو گئے فطرز تم نے آپ کو حسین سے کیوں نہیں مس کیا یہ گہوارے کو وسیلہ کیوں بنایا یہ تو لکڑی کا بنا ہے اس پہ کیا رکھا ہے گہوارے سے مسکل ہے فطرز جواب دے گا یہ نہ دیکھو یہ نسبہ جو ہے بہت اہم چیز جو ہے کی سمجھ میں نہیں آتی تو اب ہم سنارے پر کوئی اتراز نہ کرے کہ یہ علم سچتے ہیں یہ تازیہ بناتے ہیں یہ تو لکڑی کا ہے اس میں کیا ہے یہ نہ دیکھو یہ لکڑی کا یہ دیکھو ہم نے منصوب کی در کیا ہے رہے تو سات بیٹے عطا کی اللہ وقت تازیہ داری بیدت ہے یہ بیدت ہے وہ بیدت ہے ایسے ہر زمانے میں اتراز کرتے چلے آئے ہیں اور یہ کامیونی لوگوں کا مسیح کا جواب دینے کے لیے مجالس ہوتی ہے تا کہ ہمارے قوم کے بچے گمراہ نہ 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 نوجوان گمراہ نہ ہو کیونکہ مولا اکاران نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو تو اپنے زمانے کی حساب سے نہیں بلکہ تصور یہ کرو کہ پچیس سال بعد کیا حالات ہوں گے کوئی لگنوں میں رہ رہا ہے تو دیکھے کہ پچیس سال کے بعد لگنوں کتنی ترقی کرے گا کیا حالات ہوں گے اس پچیس سال بعد کی جو حالات ہوں اس حساب سے تربیت کر کر تو ہم لوگ بھی ہیں جو اپنے قوم کے بچے ہیں الحمدلللہ پچیس سال بعد کی جو حالات ہوں گے اس حساب سے عزاداری کی تعلیم دیتے ہیں ایک سلوہ محمد وآل محمد کئی چیزیں پیش کرنا چاہا تھا لیکن ابھی آپ کو ذجنہ کی بھی زیارت کرنا ہے اور مسائل کو ملحل بفتی ہے لہٰذا جو محصل مجلس ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج آخری مجلس آزیزو آج کی شب شب تاسوہ کہ لاتی کل روز آشورہ شب آشور سے لے شام غریبہ تا کسی کو سلام لگی جگہ کیونکہ سلام سلامتی کی دعا ہے آج کی شب سیدہ کے گھر اجڑنے کی شب ہے عزیزو آپ آقا حسین پہ آنسو بہانے کے لیے ایک فرشی آزا سے دوسرے فرشی آزا پہ جاتے ہیں جب آپ گھر پہنچتے ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ تھک گئے اگر تھکا وٹ زیادہ محسوس ہو تو ایک مرتبہ اس بی بی کے بارے میں ذرا اپنا تصور ادھر لے چاہیے گا کہ محرم کا چاند ہوتے ہی اس بی بی نے جنت چھوڑ دی ایک مجلس سے دوسری عزیزو یہ گریہ کرنے کا جو ثواب ہے یہ علماء بتا چکے ہیں لیکن کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں عزیزو سنیئے یہ جو آپ گریہ کرتے ہیں یہ جو مجلس سے کرتے ہیں یہ ضائع نہیں جاتی یہ آواز ضائع نہیں جاتی مجلس کے لئے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں اگر کوئی مجلس برپا کرتا ہے تو اللہ اس آواز کو محفوظ کرتا ہے اور اس کے بعد اس مجلس کی آواز کو اس گریہ کی آواز کو ملائکہ کو سنایا جاتا ہے ملائکہ فرش کی مجلس آش میں سنتے ہیں وزائل پہ خوش ہوتے ہیں مسائل پہ حسین کا گریہ کرتے ہیں اور یہی نہیں اگر کوئی مجلس کروارا ہے اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو اس نے جو مجلس کروائی اس مجلس کی آواز اس کے ماں اور اس کے باپ کے قبروں میں ان کو سنواتا ہوئی ماں باپ قبروں میں کریا کرتے ہیں آزیز یہ جو ہم آسو آتے ہیں تو بس ایک جملہ میں یہاں پہ کہتا ہو آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہو یہ میرا عقیدہ ہے کہ ہم سبھی جیان حیدر کرار حسین کے ماتمدار یہ جو گریہ کرتے ہیں تو کسی جنت کی لالج میں نہیں کرتے ہیں نہ خوف جہانم میں کرتے ہیں بلکہ ہم نے تاریخ پڑی ہے مقاتل دیکھیں ہیں حسین پہ اتنے ظلم ہوئے کہ ہم ان کے ظلم کو یاد کر کے ان کی مظلومی بے گریہ کرتے ہیں آزاد آران امام حسین آخری وقت آیا حسین پہ بی بیوں سے رخصت آخر کے بعد حسین گئے شہادت ہو گئی ابھی آپ پورے دن شہادت عظم سنیں گے بس ایک روایت آپ کی خدمت میں مجلس تمام ہے جب امام زین و لابدین مدینے میں پہنچے ہیں تو جو شخص کہتا تھا کہ آقا حسین کی مجلس رکھی ہے تو مجلس میں صرف جاتے تھے اور کسی تقریب میں نہیں جاتے تھے مجلس میں ایک مرتبہ بلانے کے پہنچے اس کے گھر جیسے لوگوں نے سنا کہ چوتھے امام مجلس پڑھنے والے ہیں جو در جو لوگ پہنچے فلش ازا پہ ہاں عزیز جب امام آئے اور اس کے بعد ممبر پہ تشریف لے گئے ان کی مجلس کا انداز کیا تھا صرف تین جملے آپ ارشاد ورماتے تھے اور مجمع میں گریہ شروع ہجاتا تھا اتنا گریہ ہوتا تھا کہ چوتھا جملہ کہنے کی ضرور نہیں ہوتی تھی عزیز وہ تین جملے آپ کی خدمات میں پیش کر رہا پہلا جملہ کیا تھا ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کربلا کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے فرماتے تھے السلام علیکہ یا قدیل العبرا سلام اس پار جس کو رولا رولا کر پسے کردن سے زبا کیا گیا اس پہ گریہ شروع ہوتا تھا اب امام کہا بھی دیر کے بعد جب آوازیں کم ہوتی تھی تو دوسرا جملہ ارشاد فرماتے تھے چوتھے امام کی خدابت گو جا دوسرا جملہ السلام علیکہ یا اصطار اللہ سلام اس بار جس کو خون میں خد اسی کے خون میں نیل آیا گیا گریہ ہونے لگا پھر کچھ دیر کے بعد تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمائیا السلام علیکہ یا قتیل العبرا السلام علیکہ یا قتیل سبرہ زلجنہ آ چکا ہے ابھی آپ زیارت کریں گے تیسرا جملہ السلام علیکہ یا قتیل سبرہ کسی نے پوچھے یہ قتل سبر کیا ہے ایک مردوہ امام نے کہا تم نے میرے مصائب کو پھر تازہ کر دیا کہ ابھی دیر تک امام نے گریہ کیا کہ یہ بھائی میرے نزدیک آؤ وہ آیا نزدیک کہ سننے تم نے سوال کیا تھا کہ قتل سبر کسی کہتے ہیں کہا سنو قتل سبر اس کو کہتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کچھ لوگوں نے ایک گوسوان کو چاروں طرف سے گیر کر پتھر مارے تھے وہ گوسوان مر گئی لوگ ہستے ہوئے سباہ بوقت حاس چاروں طرف سے حملہ کیا آقا حسین پہ پتھر پے کے وہ یہی نہیں تیر چل رہے تھے تلوار چل رہی تھی ایک حسین دس ضربے لگی اور اس کے باس الجنہ نے ایک مردبہ چاہا کہ اس خبر شہادت کو خیمے میں پہنچائے پیشانی کو خون نے حسین میں رنگ کیا تیزی سے واپس آیا عزیز جب سلچنہ چل رہا تھا کچھ لوگوں نے حملہ کرنا چاہا ایک مردبہ پسر سال ملون نے کہا اس کو سلچنہ کو نہ مارو کیونکہ اس کو ضربت لگانے سے گناہ ہوگا کہ کیوں کہ تمہیں نہیں معلوم یہ سواری شبیہ سواری رسول آئے ارے گھوڑے کا اتنا خیال ساہوار کا کوئی خیال نہیں عزیز کے لیے ایک بابا کے لیے دونوں پچھائے اس آئین کا انتظار کر رہی تھی حسین آباد ہوں گے حسین آباد ہوں گے حسین آباد ہوں گے تو ساگ میں نماز پڑھیں گے چار سال کی بچی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے عزیز ایک مرتبہ سلجنہ کے چاہ پہ مانے شہادت حسین کی خبر دے رہا ہے سکینہ نے تمہ چے لگائے آئے میں یتیم ہو گئی آئے سیالہ اللہ زینا ظلم آیا منقلبین یا قلبون لان اللہ مت قدلت کا ولان اللہ مت ظلمت کا ولان اللہ مت سکیت بزال کام خرصی موسیقی